بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگرچہ اس دھماکے کی ابتدائی تفتیش میں کسی بھی حملے کے امکان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے تاہم امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس دھماکے کو لبنان پر ایک حملہ قرار دیا ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا یہ بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس بیان کو لبنان میں کھانا جنگی کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو یہ واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش ملوم ہوتا ہے جس کا مقصد ملک میں شیعہ مضامتی طریق حزباللہ کو نشانہ بنانا ہے کیونکہ یہ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب سات اگرچ بروچ جمعہ کو ملک کے سابق وزیراعظم حریری کے مقدمے قتل کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے جن کو ساتھیوں سمیت ایک بم دھماکے میں قتل کرنے کا الزام شیعہ مضامتی طریق حزباللہ پر لگایا گیا تھا آخر یہ دھماکہ کیوں ہوا؟ کون سا دھماکہ کے اس مواد استعمال کیا گیا اور اس دھماکے کے کھتے کی مجموعی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ ساری معلومات میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ میری درخواست ہے کہ کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس حالت میں جو بیل کا نشان ہے اس کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بھروقت پہنچ سکے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے جو ہے وہ بھی کمیٹس باقس میں ضرور دیجئے گا دوستو لبنان کے درحل حکومت بیروت میں منگل کی شام ہونے والے ایک بڑے دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تداد سینکڑوں تک جا پہنچی ہے جبکہ حکام نے چار ہزار سے زیادہ افراد کے زکمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے یہ دھماکہ بیروت کی بندرگاہ کے علاقے میں ایک گودام میں مقامی وقت کے مطابق شام چھ بجے کے بعد ہوا اور یہ اتنا شدید تھا کہ پورا شہر ہل کر رہ گیا اس کی شدت اتنی تھی کہ اس کے اثرات دو سو چالیس کلومیٹر دور مشرقی بحیرہ روم کے ملک قبرس میں بھی محسوس کیے گئے جہاں لوگوں نے اسے زلزلہ سمجھا دھماکے سے قبل بندرگاہ میں متاثرہ مقام پر آگ لگی دیکھی گئے جس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا اور جائے حادثہ پر نارنجی رنگ کے بادل چھا گئے اس دھماکے سے بندرگاہ اور اس کے نواب میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور کاروباری اور رہائشی امارتیں اور گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں ملک کے صدر آون مشیل نے اس حادثے پر بودھ سے تین روز سو کا اعلان کیا ہے بودھ کو لبنان کی وفاقی کبینہ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے اور صدر نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں دو ہفتے کے لیے ہنگامی حالت نافذ کی جائے لبنانی صدر نے مزید کہا ہے کہ ان کی حکومت ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے سو ارب لیرہ جاری کر رہی ہے جو کہ ساڑھے چھے کروڑ ڈالر کے مساوی رقم بنتی ہے متاثرہ علاقے میں امدادی کاروائیاں ابھی بھی جاری ہیں اور امدادی کارکنوں کا کہنا یہ ہے کہ خطشہ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا لبنانی ریڈ کراس کے سربراہ چارج کیتانی کا کہنا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی تباہی دیکھ رہے ہیں ہر طرف زخمی اور لاشے ہیں اکام نے کہا ہے کہ اس واقعی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تاہم یہ ابھی تک ملوم نہیں کیا جا سکا کہ دماغے کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا بنی یہ دماغہ ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب ملک شدید بران میں گھرا ہوا ہے اور ملک میں معاشی حالات انتہائی ابتر ہیں اور ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وباقہ بھلاو بھی زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ ملک میں ایک سیاسی تناؤکی بھی صورتحال ہے کیونکہ جمعہ کو دو ہزار پانچ میں مارے گے سابق وزیراعظم رفیق حریری کے مقدم قتل کا فیصلہ بھی آنا ہے یہ دماغہ اس مقام کے قریب ہوا ہے جہاں سابق لبنانی وزیراعظم رفیق حریری سے میں تئیس افراد فروری دو ہزار پانچ میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں اس وقت ہلاک ہوئے جب وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے رفیق حریری ملک کے نامور سیاستدانوں میں سے ایک سیاستدان ہے ان کی موت جس وقت ہوئی اس عرصے میں وہ شام کی طرف سے ملک میں نائنٹین سیونٹی سکس سے تینات کیے گئے فوجیوں کے انقلاع کا مطالبہ کر رہے تھے ان دھماکوں کے بعد اس وقت کی شام نواز حکومت کے خلاف زبردست مظاہرے ہوئے اور الزام سرحد پار کو وطو پر لگایا گیا اس واقعے کے دو ہفتے کے اندر اندر حکومت مستعفی ہوگی اور شام نے اپنی فوج کو واپس بلا لیا دو دا سات میں اقوام متحدہ نے ایک خصوصی ٹرائبیونل تشکیل دیا اور حزباللہ کے چار عرقین پر قتل دہشتگردی اور شدت پسند کی فرد جرم آئد کی گئی حزباللہ نے اس مقدمے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سیاسی طور پر گیر جانبدار نہیں ہے اسی مقدمہ قتل کا فیصلہ اب سات اگس بروز جمعہ کو سنایا جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ دھماکہ اتنا شدید کیوں تھا اور اس میں استعمال ہونے والا مواد کون تھا یہ دھماکہ بظاہر ایک گودام میں مجود امونیوم نائٹریٹ کے زخیرے میں ہوا ہے تاہم اس سلسلے میں سرکاری طور پر ابھی تصدیق نہیں کی گئی ہے لبنانی صدر نے کہا ہے کہ یہ امونیوم نائٹریٹ ایک گودام میں گیر مفعوظ طریقے سے چھ برسے مجود تھی لبنانی وزیراعظم حسن دیاب نے کہا کہ یہ نقابل قبول ہے کہ ویر ہاؤس میں دو ہزار سات سو پچاس ٹان امونیوم نائٹریٹ مجود تھی انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیغام میں لکا کہ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھے اس واقعے کے ذمہ دار کا نہ پتا چال سکے تاکہ اس کا محسبہ کیا جائے اور اسے سکتے سکت سزا دی جائے بزائش دماغے کی وجہ بننے والے امونیوم نائٹریٹ اطلاعات کے مطابق ایک بیری ہاتھ سے دو زار تیرہ میں زبد کی گئی تھی اور اسے گودام میں زکھیرہ کیا گیا تھا امونیوم نائٹریٹ متعدد و مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن زیرہ تار اسے ذری شعبے میں خادوں میں استعمال کیا جاتا ہے تاہم یہ آتشی مواد کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے جب اسے آگ کے قریب لے جائے جائے تو یہ پھٹ جاتی ہے اور اس مرکب سے زیریلی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے جن میں نائٹروجن ایکسائٹ اور امونیا شامل ہے چونکہ یہ آگ پکڑتی ہے اس لیے اسے محفوظ رکھنے کے لیے سکت سولس ضعبت واضح کیے جاتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جہاں اسے محفوظ رکھا جائے وہاں آگ لگنے کا خطرہ نہ ہو اور اس کے علاوہ وہاں کوئی پائپ اخراج کے لیے راستے نہ ہوں جہاں یہ جمع ہو سکے دوستو اس خوفناک دھماکے کی جو ویڈیوز سامنے آئیں ہیں ان کو دیکھ کر دوسری جنگ عظیم میں جپانی شہروں ہیروشیما اور ناغا ساکی پر پھینکے گئے امریکی ایٹم بمبوں کی یاد ایک بار پھر سے تعدہ ہو چکی ہے دوستو مکمل تفصیلات تو شاید بعد میں آئیں لیکن اس سارے واقعے میں تقریب کاری کے انصر کو رد نہیں کیا جا سکتا جس کا واضح مقصد اسرائیل کے خلاف لڑنے والے شیعہ مزامتی طریق ہزباللہ کو اندرونے ملک کھانا جنگی میں مصروف کرنا ہے چونکہ ناظرین یہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے تو دیکھتے ہیں ابھی اس میں مزید تحقیقاتی رپورٹ کیا سامنے آتی ہیں اور کیا یہ حملہ جو ہے یہ کوئی قدرتی آفت تھی یا پھر مسنوئی تھا یہ تو آپ ناظرین آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اپنی رائے جو ہے وہ کمیٹس باکس میں ضرور دیجئے گا اور اس پر آپ کیا رکھتے ہیں وہ بھی کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی